مہا بیرہ سوامی پرم پوچھ پرمانک سنت مہا مانا مولای پرمان سیگردی مہاراج کی پرم پوچھ ویراد سیگردی مہاراج کی آج بات پربھاونا کی پربھاونا کا سیدھا سیدھا عرد ہوتا ہے پربھاو چھوڑنا پربھاو پھیلانا میں سوچتا ہوں کہ پربھاونا انگ الگ سے کوئی انگ نہیں پور کثت سات انگوں کی فلشرتی جس سوکتی کی حردے میں کوئی شنسے نہ ہو بھے نہ ہو جس کے حردے میں کشی پرکار کی دورا کانکشہ نہ ہو یا بھوگا کانکشہ کی پربلتہ نہ ہو جو کشی سے گھڑنا نہ کرتا ہو جس کی شردھا اٹل ہو جو اوروں کے دوسوں کو اندیکھا کرتا ہو جو گرتے کو سہارا دیتا ہو اور جو سب کو اپنے حردے لگاتا ہو ایسے بیکتی کو دیکھ کر کون پربھاویت نہیں ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا بولو ہر کوئی پربھاویت ہو سکتا ہے شمیق درشن کا پربھاونا انگ ہمیں یہی بتاتا ہے تمہارا بیکتت پربھاوی ہو تم جہاں کھڑے ہوگے پربھاونا ہوگی آج چار باتیں آپ سب سے میں کہوں گا پربھاو دکھانا پربھاو چھوڑنا پربھاو پڑنا اور پربھاو بڑھانا کیا بولا پربھاو دکھانا پربھاو چھوڑنا پربھاو پڑنا اور پربھاو بڑھانا شامان روح سے جب بھی ہم پربھاونا انگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جن ساسن کی مہیمہ کو پرکاست کرنے کا نام پربھاونا ہے جن ساسن ماہات میں پرکاست شاد پربھاونا ہے جن شاسن کی مہیمہ کو بڑھانا فیلانا یہ پربھاونا ہے دیکھا جائے تو ہر اوکتی کا کوئی نہ کوئی پربھاو ہوتا ہے پر اوکتی کا پربھاو نہیں اوکتت کا پربھاو ہوتا ہے ہماری شمپرک میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم پہلے ہی نظر میں پوری طرح پربھاویت ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دن کے سمپرک میں آنے پر ہم پر اُلٹا پربھاو پڑتا ہے پڑتا ہے اپنے من سے پوچھو کیسے لوگوں سے آپ کا من پربھاویت ہوتا ہے کس بیکتی کے بیکتی کی چھاپ تمہارے اوپر امیٹ پڑتی ہے کبھی سوچا لوگ جیون میں ہجاروں لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے پر کن سے ہم پربھاویت ہوتے ہیں جو اپنا پربھاو دکھاتے ہیں ان سے یا جن کے بیکتت میں کچھ پربھاو ہوتا ہے ان سے کیا ہوا سمجھماری بات جو بیکتی اپنا پربھاو دکھانا یا پربھاو جتانا چاہتا ہے ان کے پرتی ہماری کیا مانشکتہ ہوتی ہے کیا ٹپنی کرتے ہو بڑا روحاب جھاڑنے والا آدمی ہے بڑا روحاب دکھانے والا بیکتی ہے بہت اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے تیس مار خان سمجھتا ہے یا زیادہ کہیں گے تو کہیں گے بڑا اہنکاری ہے روتبہ جتا رہا ہے اور آگے بڑھ گئے تھوڑے سنسکاری سبدوں میں کہیں گے تو کہیں گے ہوا میں اڑا رہا ہے ہوا میں اڑنے والا بیکتی ہے اور آپ اس بیکتی کی بات کو بھی ہوا میں ہی اڑا دیتے ہو جو بیکتی پربھاو دکھاتا ہے اس کا ہم پر پربھاو نہیں پڑتا لیکن جو پربھاو کو ہوتا ہے اس کا پربھاو امیت پڑتا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں وہ جہاں بھی رہتا ہے پربھاو چھوڑ کر جاتا ہے اپنے بیکتی کو تلہ جھاک کر دیکھو تم کہاں ہوں پربھاو دکھانے والوں میں یا پربھاو چھوڑنے والوں میں تمہارا اسطحان کہاں ہے جب کبھی بات کرتے تو اوروں کے دنسندر میں تو تمہاری درشتی دوڑ جاتی ہے کہ یہ پربھاو دکھانے والا ہے یا پربھاو چھوڑنے والا ہے پر بھائیہ اس میں تم بھی تو ہو تم کہاں ہوں بولو تمہاری تیاری کیا ہے میرا پربھاو دکھے یا میرا پربھاو پڑے امانداری سے بولنا ہے نا پربھاو کب پڑے گا جب ہم اچھے دکھیں گے تب یا اچھے بنیں گے تب تمہاری تیاری کیا ہے اچھا دکھنے کی یا اچھا بننے کی امانداری سے بولنا سمجھ رہے ہیں یہ بول رہے فسا رہے ہیں فس تو گئے تم پچیس برس پہلے ہم کیا فسائیں گے ہے نا ہاں فسے فسائے کو کیا فسائیں سمجھو اپنے آپ کو اپنا انتر وشلیشن کر کے دیکھو کہ میری تیاری کیا ہے میرا لکھ اچھا ہو اس کی کوشش تم روج کرتے ہو پر میری لائف اچھی ہو ایسا پریاس کبھی تم نے کیا ایسی سوز تمہاری ہوئی روج درپن کے سامنے کھڑے ہوتے اور دیکھتے ہو میں اچھا دکھ رہا ہوں یا نہیں پر اس سمیں من میں یہ سوال آتا ہے میں اچھا ہوں یا نہیں بیچار کرنے کی بات ہے میں اچھا دکھو یا نہ دکھو یہ اتنا مہتپون نہیں ہے میں اچھا ہوں یا نہیں یہ سب سے مہتپون ہے میری کوشش اچھا دکھنے کی جگہ اچھا بننے کی ہونی چاہیے کیا ہے چار پرسکتہ ہے اچھا دکھوں اچھا پاؤں اچھا کروں اور اچھا بنوں اچھا دکھوں سب چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا صبح سے ست سمر کر آوگے سائد ہی کوئی بیکتی اس صبح میں بیٹھا ہو جو درپن نہ دیکھتا ہوں ہے نا اچھا دکھوں یہ تمہاری کوشش ہے مجھے کوئی براہ آبتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تم بہت اچھے دکھو لیکن کیول باہر سے نہیں بیتر سے بھی ابھی تم لوگوں کی دسا کیسی ہے بتاؤں بتا دوں سب کی پھوٹو ٹاپ کلاس کی ہے سب کی پھوٹو ٹاپ کلاس کی ہے اور ایک سرے سب کا خراب ہے ہے نا کیا بات ہے ہے نا اب سوچ لو جس کی پھوٹو خوبشورت ہو اور ایک سرے خراب ہو اس کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا وہ کہاں رہے گا ہے نا خطرے کی گھنٹی ایمانداری سے بولو کبھی ایک سرے خراب ہوتا ہے تو تم کیا کر تو چین سے بیٹھتے ہو یا پھٹا پھٹ ڈاکٹر کی صلاح لے کر اپنی چکتسہ میں جھٹتے ہو جھٹتے ہو جب تمہیں بتایا جا رہا پریسکرپشن میں اور ساری جانچ کی ریپورٹ بتا رہے ہیں ایک سرے خراب ہے تو اپنا علاج کیوں نہیں کراتے کوئی نہیں پریسکرپشن لے کے گھوم رہے ہیں ہمارا ڈائیگنوزس ہو گیا بہت ٹاپ کے ڈاکٹر سے مشکل سے پائنٹمنٹ بلا روگ بھی پکڑ میں آ گیا اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہے نا پریسکرپشن لے کے گھومنے والے ٹھیک ہوں گے آج تک کی دسہ تمہاری یہی ہے اس لئے جیون کا جیسا صدھار اپیک چیت ہے بہا نہیں ہو پایا اچھا دکھوں یہ کوشش سب کی ہوتی ہے اچھا دکھنے کا کچھ پرحاؤ بھی پڑتا ہے پر کتنی دیر ایک پل کا کسی وقتی کا باہری آکرسل ہمیں کچھ پل کے لئے پربابیت کرتا ہے اور اس کا بھیتری وقتی ہمیں اس کا قائل بنا دیتا ہے تمہاری جو پرسنالیٹی ہے اس میں تمہارے روپ کی بھوم کا زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ پرتیشت ہوگی بس اس سے زیادہ نہیں تم کتنے اچھے دکھتے ہو تمہارا کتنا ہی اچھا سٹیٹس ہو اس کا پرباب سمپون بیکتت کا دس سے پندرہ پرتیشت پچاسی سے نبی پرتیشت جو پرباب ہے وہ تمہارے بھیتری بیکتت کا ہے اس بیکتت کو نکھارو دنیا میں ایسے انیک لوگ ہیں جن کے پاس کوئی روپ نہیں لیکن انہیں سنسار میں اپنی ایک امیٹ پہچان بنائی امیٹ پہچان بنائی کس کے بل پر اپنے بھیتری بیکتت کے بل پر تو آج پرباب اگر کے سندر میں میں آپ سے یہی کہتا ہوں پرباب دکھانے کی کوشش مت بینا پرباب کی تو ہمارے پاس ایسا کیا ہے جس سے تم پرباب پربابیت ہو کر یہاں آئے ہو کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے میرے پاس ایسا کیا ہے تم جن چیزوں سے پرباب ہو تم جن کے پیچھے پاگل ہوتے ہو تم جن کے سنگرہ اور سنچے میں لگے ہو اس میں سے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تم پاس دھن کی پیاس ہے اور دھنی کا پرباب تم پر پڑتا ہے پڑتا ہے کی پڑتا ہے کسی پیسے والے کو دیکھ کر پربابیت ہوتے ہو کی نہیں ہوتے ہو کسی کے پاس بھلا تھاٹ بات ہو اس کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کی نہیں میرے پاس بھی ہو ایک اچھی گاڑی لی تمہارے من میں آتا ہے کی نہیں یہ گاڑی میرے پاس بھی ہو تم دھن دولت تھاٹ بات ان سب چیزے کے پیچھے پاگل ہوتے ہو ان میں سے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے پھر ہمارے پاس کیوں آئے کیوں آئے بولو بس اتتر یہی ہے کہ مہراج آپ کے پاس وہ چیزے نہیں ہیں جن کے پیچھے ہم پاگل ہوتے ہیں پر آپ کے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاگل پن کو مٹا دیتی ہے ہم اس کے لئے آپ کے پاس آ رہے ہمارے پاگل پن کو مٹانے والی چیزے ہیں آپ کے پاس آپ کا ہاں مہراج جب ہم اپنے سے بڑے دھنی مانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا پرباہ ہمارے اندر ارشا کو جگاتا ہے اور آپ جیسے سنتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پرباہ ہمارے ہردے میں بھاکتی اور پویترتہ کو جگاتا یہ انتر یہی کارل ہے کہ ہم دھنی مانی بیکتی کے پیچھے پڑتے ہیں اور آپ جیسے سنتوں کے پیچھے چلتے ہیں پیچھے لگتے ہیں انتر ہے نا پرباہ کا کسی کے پیچھے پڑھنا اور کسی کے پیچھے چلنا انتر سمجھ میں آ رہا ہے تم پیچھے پڑھو گے اسے دھکیل دوگے گندے میں پر سنتوں سے پرباہ ہوتے تو تم ان کے پیچھے چلنے کے لئے تحت پتت پر ہو جاتے ہو ان کا پتھا نگامی بنتے ہو یہ پرباہ کس کا ہے ویقتی کا یا ویقتت کا تو تم نے اپنے آپ کے لئے یہ تو خوب سوچا کہ میں اچھا دکھوں بہت اچھی بات ہے پر میرا بیکتت تو باہر سے جتنا اچھا دکھ رہا ہے بھیتر سے بھی ویسا ہی اچھا ہو اس کے لئے تم نے کچھ پریاش کیا ویقتت مالک میں ہوں تم مالک تم ہو میری یہ مجھ پر نرب ہے کہ میں اپنے بیکتت کو کتنا نکھارتا ہوں یا بگارتا ہوں اور یہ تم پر نرب ہے کہ تم اپنے بیکتت کو سمارتے ہو یا بینشت کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے اپنے بیکتت کا آقل نہ کرو بیکتت کو صدھارو صدھارنے کی دشا میں پریاس کرو کیا کرو آتما پربھا ونی اور اتنا تہ تے جسا ست تم دان تپو جن پوجا بدیات جن دھرم سب سے پہلے اگر پربھاو نہ کرنا ہے تو اپنی آتما کو پربھاو نیا بناؤ پربھاوی بناؤ اپنے بیتت کو گہرا بناؤ کس کے بل پر تھاڑ بات سے پد پتشتہ سے پوشٹ اور پیکٹ سے پاور سے پیسے سے کہتے نہیں یہ علپ کالی کی بیوستہ ہے یہ تمہارے بیتت کو پربھاوی نہیں بنائے گا اگر اپنے بیتت کو پربھاوی بنالا ہے تو صدا چار کے بل پر بناؤ اپنی سوچ اپنی پربتی اپنے چنتن اور بہوار سے بیتت کو پربھاوی بناؤ رت رت تیج سا سہی دشتی سہی گیان اور سہی آچرن کے بل پر آدم آدم پربھاوی بنی اپنے بیتت کو ایسا نکھ رو کہ جہاں جہاں امی چھاپ پڑے کیا آدمی ہیں کیا آدمی ہیں دیکھو کیا آدمی میں اور کیا آدمی میں بڑا انتر ہوتا ہے ہے نا سمجھ گئے نا کیا آدمی تو آپ کے لئے بھی بول سکتے لو ہے نا لیکن اچھا رنے میں تھوڑا سا انتر کیا آدمی ہیں کیا آدمی ہیں شابد وہی پرغام سمجھ ماری بات کاش میں اپنے آپ کو اندر سے اتنا چمت کروں کہ کہیں جاؤں تو میرے بعد لوگ میرے بشے میں کہ کیا آدمی ہے یہ چھمتا میرے بھی ترانتا نہیں تھے آو شکتہ ہے اسے گھا ٹھٹت کرنے کی اپنے بیکتت کو تراث سو تمہارے پاس سونے کا بشکٹ ہے گہنا بنانا تمہاری اپھلپ تھی ہے تم سونے کے بشکٹ ہو گہنا بنو جو گلے کا ہار بن سکے تمہارے اوپر ہے بشکٹ ہی بنے رہنا تو بشکٹ تو تیجوریوں میں ہی پڑی رہتی ہے کوئی کام کی نہیں مٹی کے لوندھے ہو گھڑا بننا تمہارے ہاتھ میں پر یہ بات دھیان رکھ گھڑا بننے کے لئے اوے کے آنچ میں پکنے کو تیار ہونا پڑتا ہے اوے کی آنچ میں پکنا پڑتا ہے تپنا پڑتا ہے تب وہ مٹی کا لوندھا گھڑا بن پڑتا ہے ہو تیار اپنے آپ کو تپانے کے لئے ہو تیار اپنے آپ کو پکانے کے لئے اگر ایسی تیاری تمہارے بہتر گھٹت ہو گئی تو تمہارے جیون کا قیع قلب ہو گیا وہ سمجھ نہ چاہیے تو پربھا دکھانا یا جتانا یہ تو سب دکھاتے تھوٹے کوئی آدمی کسی ادھکاری کا اردلی بھی بن جائے نا تو اپنے آپ کو پرائیم منسٹر جتاتا ہے ادھنے سے ادھکاری کا اردلی بھی اپنے آپ کو پرائیم منسٹر سے کم نہیں مانتا یا تم مانے لو اپنے آپ کو کچھ بھی مان لو بھگوان مان لو تمہارے ماننے سے کیا ہوگا جیسا میں ہوں گا پرائیم تو ویسا ہوگا تو پرائیم دکھانا پرائیم چھوڑنا پرائیم چھوٹے گا اچھا بھی چھوٹتا برا بھی چھوٹتا اچھے بیکتی کا اچھا پرائیم چھوٹتا اور برے بیکتی برا پرائیم چھوٹتا اپنے بیکتی کو نکھارو تمہارا پرائیم چھوٹے گا ایسا پرائیم چھوٹے گا کہ لوگ تمہیں جندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں میٹھی شمیرتیوں کی بات کر رہا ہوں بری شمیرتیاں تو بہتوں کے ساتھ ہو ہے نا کئی لوگوں کا پرائیم ہوتا ہے لوگ بھولیں گے پچاس ہزار روپے کی جروت ہے آپ مدد کر دو سیٹ کیا گیا سیٹ نے بھولا بھئی مدد کیسے کروں مدد تو میں کر سکتا پر کیسے کروں میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں اس نے کہا ابھی تک میں جس کے پاس گیا سب نے کہ ہم تمہیں اچھے سے جانتے مدد کیسے کرے جو اچھے سے جانتا وہ بھی مدد کرنے کو تیار نہیں اب بھئی جانتا نہیں وہ بھی مدد کرنے کو تیار نہیں بھئی یا تم ملے اپنا پرہاو کے ساتھ چھوڑا بولو میٹھی سمرتیاں ہیں یا کھوٹی اچھا پرہاو چھوڑنے کے لئے اپنے بکتت کو نکھارنا ہوگا اپنے آچار بچار اور بہوار میں وہ باتیں اتارنی ہوگی ہم اپنے عطیت کو پلٹ کر دیکھے تو جہین سماج کی ایک الگ گڑویل تھی ہم نے بجرگوں سے سنا ہے کہ کسی کیس میں کسی مقدمے میں جہین اگر جاتا تو اسے الگ سے قسم کھانے کی جروت نہیں پڑتی تھی اس کا جہین ہوں یہ کہہ دینا پریاب تراتا تھا ہے نا آپ نے بھی سنا ہوگا مجھ سے بھی بجرگ لوگ بیٹھے کیوں زیادہ ایسا سنا آپ نے کہ جہینی کو کشم کھانے کی جروت نہیں پڑتی تھی میں جہین ہوں یہ کہہ دینا ماتر پریاب تراتا تھا اس کا مطلب تب جہین اتنے چرطر نشٹ ہوتے تھے اتنے چرطر نشٹ ہوتے تھے کہ ان کو ان کے بارے میں جہینی اور جہینی جھوٹ بول نہیں شکتا اور آج ہمارا تو سب چلتا ہے ہے نا اور کوئی بکتی گلتی کرے یہ اس کی بیوستہ ہو سکتی ہے وہ اس کی مجبوری ہو سکتی ہے پریستیتی سے پیڑی تھو کر کے کرے اس نے تک کو میں اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا کی گلتی کر گوروان بھی تھونے والے کو کرتا آج لوگ گلتی نہیں کر رہے ہیں گلتی کر کے گوروان بھی تھو رہے ہیں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے سارا تکڑم میرے پاس میں سب کچھ کرنے میں سکشم ہوں الٹے سیدھے تو بیکٹی تو کیسے نکھرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے میرا اچھا پرباو چھوٹے تو اپنے آپ کو بھیتر سے تپائیے نکھاریے سودھاریے اپنا آجرن ٹھیک کیجئے اب کہا پرباو نہ ہوگی ہمارے سماج کے جتنے بھی سمبران تو لوگ ہیں جنہیں سماج کے آئیکن کے روپ میں جانا جاتا ہے وہ ہی لوگ ایسے انا چار اور قدہ چاروں میں لپت ہو گئے جن سے جین دھرم کی دھجیاں اُڑتی ہے بولو اس کا کیا پرباو ہوگا پرنام کیا اُلٹا ہو رہا ہے ہم دھرم کی پرباو کی بات کرتے ہیں اور آپ پرباو نہ کا کرم کر رہے ہیں بیچار کرنے کی جروت ہے لیکن ارے آج کل سب چلتا ہے یہ سب چلتا ہے اس واقعے نے دھرم کو ہی چلتا کر دیا اور اب بیکتی بھی چلتا پرجا ہو گیا چلتا کیسے ہے جو میرے اصول کے خلاف ہے جو میرے صدانت کے برد ہے جو میری بھاوی بھلی کے بھوش کے برد ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے نہیں کرنا ہے کسی بھی حالت میں نہیں کرنا ہے مجھے روک الگ پڑے گا لیکن جو اپنے حساب سے چلتے ان کا الگ حساب ہوتا ہے دیکھ اچھائی کا پرحاؤ کیسا پڑتا ہے ایک بڑے سمپن سمپن بیکتی ان کے بیٹے کی سادھی ہوئی ان نے تہہ کر لیا کہ میں اپنی شادی میں بیٹے کی سادھی میں نہ تو محلہ سنگیت کروں گا نہ بیچلر پارٹی منانے دوں گا نہ ہی رات میں بھوج دوں گا اور نہ ہی جمی کند کھلاؤں گا کچھ لوگوں نے بولا بھائی آپ کا جس پرکار کا سرکل ہے اس حساب سے تو یہ چیزے آج لوگوں کے لئے ماننے ہو گئی ہے لوگوں پر اچھا پروہاو نہیں پڑے گا بولے مجھے نہیں معلوم لوگوں پر پروہاو پڑے گا یا نہیں پڑے گا پر میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا جو مجھے نہیں کرنا وہ میں نہیں کروں گا مانے میں دلتا تھی اس نے سارے کار دن میں سمپن کی جیسا سوچا ویسا ہی کیا سب طرح کے ونجن بنائے لیکن وہی بنائے جو اسے بنانے تھے آنے کے بعد ہر ایک وقتی کے مو سے اس کی سرانہ کی کیا بڑھیا کام کیا ہے بہت اچھی بیوستہ بہت اچھی بیوستہ یہ پر بہت میرے سمپرک میں ایک بیکتی جن کا بیٹا لندن میں پڑھ رہا دیکھ پر پڑھ پڑھ نے کی بات کرتا ہوں عرب عمر میں اسے ایک کمپنی میں بہت اچھے اس تھان پر رکھ دیا گیا نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ان نے منع کیا اب اس کا بہش آگے اور بڑھ بڑھ لڑکا وہاں رہا تو بشد بھارتی بن کے رہا آج بھی بشد بھارتی بن کر ہی وہاں رہ 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 اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا بھارتی پریدھان پہن سب کچھ اپنے حساب سے کرنا وہاں پر بھی راتری بھوجن بھی نہیں کرتا ہو تو تو اس کے وشے میں اس کے بوش نے کہا کہ جین تم سے ملتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں بھارت سے مل رہا ہوں تم سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھارت سے بات کر رہا ہوں تو میں بھارت کے درسن کرتے ہیں باقی سب میں لندن دکھائی پڑتا ہے کتنی گہری بات ہے وہاں جا کر تم انہوں جیسے ہو گئے تو تمہارا کیا پرباو وہاں جا کر کہ بھی تم اپنی مولکتہ کو بنا کے رکھو تب تمہارا پرباو ہے جو جمانے کے بہاو میں بہ گئے ان کا کوئی پرباو نہیں اور جمانے میں جو اصول اپنے پرباو کو اس تھائی روپ سے بنائے رکھنے کے لئے آج یہ چھوٹا سا بچہ کہا گیا یہ چھوٹا سا بچہ آگیا 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 یہ راتری بھوجن نہیں کرتا رات میں نو بجے کیا کھڑے ہو رات میں نو بجے کے بعد پانی بھی نہیں پیتا پانی چھان کر پیتا 48 منٹ کا چھان پانی پیتا اور بشت تیار دھارمی لوگوں نے اسے ہمارے منچوں پر ہمیشہ دیکھا جب بھی چھٹیاں ہوتی میری پاس آکے بتاتا ہے اور پورے جھار خند میں تینتھ میں تیسرا اس تھان اس کو پڑھ گیا لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ جب کرتا ہے تو تیرے دوستوں اور انیوں کے بیچ تیرا کیا اثر ہوتا ہے اس نے کہا مراج لوگ مجھے ایکسٹرا رسپیکٹ دیتے ہیں یہ پرحاب ہے یہ اس کے آخرین کا پرحاب ہے اس کے مابا آپ نے اس کو دیا راجت جو ٹاٹا موٹر میں جنرل منیجر رہا آج سب کچھ نیم اپنا پال رہا رات ری میں پانی بھی نہیں پیتا تو وہ چھاپ ہے اور کہیں جائے آئے تو اس کے ایکارڈنگ ساری بیوستہیں بنتی ہیں ابھی ٹاٹا موٹر کو انہیں چھوڑا تو انہ کا فیئر ویل جو ہوا وہ دن ہوا اس کے قارن سے لاک بیقتت بناو تا اصولوں میں دل رہو سدھانتوں میں دل رہو اپنے ملے اور آدرسوں کی کٹیں اپیشا مت کرو تب تمہارا جیون پرباوی بنے گا نہیں تو بس اوپر کی چمک دمک ہے بھی ترتوں آج کل کے لوگوں کی دشا اس لاتھی کی طرح دکھتی ہے جو اوپر سے خوب رنگی پوتی ہے پر بھیتر سے دیم کو نے خوکلی کر رکھا ہے وہ راتھی لاتھی لبھام نہیں تو ہے پر سہارا نہیں بن سکتی خوکلی لاتھی ہے مجبوط بنو اندر سے مجبوط بنو اپنے آپ کو سٹرونگ بناؤ تو تم جہاں بھی جاؤگے تمہارا جبرزستہ پرباو چھوٹے گا کیا آدمی ہے یہ پرباو چھوٹنا چاہیے چھوڑ کے آوگے سامنے والے کے اوپر ویسہ ہی پرباو پڑے گا تو پرباو دکھانا کوئی بڑی بات نہیں پرباو چھوڑنا اچھا پرباو چھوڑو گے اچھا پرباو پڑے گا اور اس بات کو ہمیشہ خیال رکھو کہ جو کچھ میں کر رہا اس کا پرباو نج پر پر کیا پڑ رہا تو انتر ہوگا تو اچھا دکھوں پرباو چھوڑنے کیلئے کیا اچھا دکھنے سے پرباو تھوڑا اچھا پانے سے پربھاؤ کچھ زیادہ اچھا کرنے سے پربھاؤ کچھ اور زیادہ پر اچھا بننے کا پربھاؤ سب سے زیادہ کیا کرنا اچھا بننا ہے کوئی ضروری نہیں کہ جو اچھا کرے وہ اچھا بنے بھی دنیا میں بہت سفید پوس ہے جو اچھا کرتے وہ دکھاتے پر بھیتر ان کی کیا دسہ ہوتی دنیا جانتی جب بڑے بڑے سکینڈل ہوتے ہیں اس میں وہی لپت ملتے ہیں بڑے بڑے سکینڈل ہوتے ہیں اس میں وہی انہی کی سن لپت ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں تو اچھا کرنے والا اچھا ہو سریند بھائی ایسے بہم میں مت رہنا مجھ سے جب لوگ کہتے ہیں مراج یہ بہت اچھا کرتے ہیں مجھے اچھا تو لگتا ہے پر میں اس کے اندر گھوسنے کی کوشش کرتا ہوں اب بھاولہ بھاتا ہوں یہ جتنا اچھا کرے اتنا اچھا بن بھی جائے تو جیون دھن ہو جائے مجھے اچھا کرنے کے ساتھ اچھا بننے کا پریاس کرنا ہے ریکٹیٹو کو ہیتر سے نکھارنا ہے اپنے چھریتربل کو اچھا اٹھانا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میرا جیون دھن ہو جائے گا تو اب یہ ہو گیا میں اچھا بن گیا میرا اچھا پرباو پڑھنے لگا میں اچھا پرباو چھوڑنے لگا تو اتنے تقسیمیت ہونا نہیں اب پرباو بڑھانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے اچھے لوگوں کی ٹیم تیار کرنا ہے اچھے لوگوں کو پروتساہیت کرنا ہے اچھے لوگوں کے لئے انکول باتاورن بنانا ہے تاکہ وہ اچھائیوں کو آتم ساتھ کر سکے اور اچھائی کو پھیلا سکے آج کل لوگ برائی زیادہ پھیلاتے ہیں اچھائی کم نہیں مجھے پرہاو بڑھانا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں کیولا چھائی کی بات کروں شکارات مقدسہ میں آگے بڑھوں اور شکارات مقدسہ میں چلنے والے لوگوں کو پروتساہیت کروں سارے لوگ میں شکارات مقدسہ کا باتاورن بناؤں ایسا کرم کروں جس سے دھرم سنسکتی سماج اور راشت کی اونتی ہو ایسا قائل کروں جس سے دیکھ کر لوگ دھرم اور سماج کا گورو سمجھ سکے اور یہ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے اس سے پورے پریوار نہیں پوری سماج کا نام بنتا ہے پوری پرمپرا کا نام بڑھتا ہے پورے دیش کا نام بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیکتت کو ایسا بناوں کہ میرے بیکتت کا تلستم پورے سنسار پر چڑھے اور جس وچار دھارہ سے میں جلا ہوں اس وچار سے سارا سنسار پربھاویت ہو سروتر اس کا وشتار ہو سارے سنسار کے لوگ اس کا نکرن کرے آج میرے ہردے میں ہنسا کے پرتی آستہ ہے میں ہنسا دھرم کا پالن کرتا ہوں ہر ویکتی کے ہردے میں ہنسا کا آچرن ہو ہر ویکتی کے ہردے میں ہنسا کی رشتہ ہو اور ہر ویکتی اہنسا پرمو دھرم کی جائکار کرے ایسا باتاولن مجھے بنانا ہے سب کو اس دھرم سے آکرشت کرنا ہے مجھے جوڑنا ہے پربھاو پڑھانا ہے پربھاو بڑھانے کا قائل کرو اچھے قائل کو سروتر پھیلاؤ دھان رکھنا ویسے تو دھرم ایک ویکتک سادھنا ہے پر دھرمہ چرن ساماجک دائیت تو بھی ہے جو ویکتک سادھنا ہے وہ ساماجک دائیت تو بھی ہے ویکتک سادھنا میرے کو نکھارنے میں ہے لیکن میرا یہ دائیت تو ہے کہ جو اچھائی میں نے پائی وہ اچھائی مجھ تک سیمیت نہ رہے یہ اچھائی سارے سنسار میں پڑھے پھیلے ہر کوئی کے جیون میں وہ اچھائی آئے جیسا سکھ میں نے بھوگا ویسا سکھ سنسار کا ہر پرانی بھوگے سنسار سے دکھ ہمیسہ ہمیسہ کو دور ہو جائے یہ بھاونہ ہونی چاہیے اور اسی اتکٹ بھاونہ کا نام بھاونہ ہے میری یہ جواب داری ہمیں کیا کرنا ہم تو اپنے تک رہے نہیں فیلاؤ یہ بھاونہ ہے روز آپ لوگ میں پروچن کرتا ہوں اسی لئے کرتا کوئی ضرور نہیں کہ میں پروچن کروں لیکن میں یہ سوستا ہوں کہ چلو بھائی اگر ایک بیکتی کا بھی جیون بدلتا ہے تو اس سنسار کا بوجھ کچھ کم ہوگا ہمیں سنسار کے بوجھ کو کم کرنا ہے جیون بدلتا ہے ہجار اللہ لوگ روز اس پروچن کو سننے کے لئے تج پر رہتے ہیں صبح سے لوگ بولتے مراج کب سالہ آٹھ بجے ہم ٹی بی کھولتے ہیں اور سوستے ہیں کہ آج کیا مار درسل ملے گا بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور بہت وں جن کے درب بدان سے آپ تک کے بعد پہنچ رہی ہے ان کا سی یوگ ہر مہینے ایک پریوار جلتا ہے تینوں ٹیم آپ کو ملتا ہے کبھی ان کے پرتی کردکتہ کا بھاؤ تمہارے من میں آیا کبھی مہینے کی پہلی تاریخ میں جب آپ نے نیا نام دیکھا ان کو فون کرنے کا من بھا ہوا کہ فون کر کے ایک بار دھن بات دے دوں کہ بہت بہت آبھار ہی آپ کی کارن ہمارے گھر میں گرو وانی آرہی ہے وہ وانی جس سے ہمارا جیون بدل رہا ہے تمہارے پاس پریاب تا دھن ہے کھوپ جو سچا دھرم آتما ہوتا اس کا ہردہ ایسے ہی کاریوم اولا ست رہتا ہے میرا کنٹیوبیشن ہونا چاہیے میری بھاگی اداری ہونی چاہیے یہ چنوانی چینل پارس چینل جو سارے سنسار کو تتو گیان پر اثر رہے ہیں یہ پرمانی کی اہب کے ماد دہم سے دیس بیدیس میں لوگ لاب لے رہے ہیں ان کو کبھی دھنواد دینے کا من ہوا ان کاری کرتاؤں کو دھنواد دینے کا من ہوا جو گھر پریوار چھوڑ کر کے روز تم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں یہ پربھاؤ بڑھانے کا ہی تو کام ہے اور اس سے پربھاؤ بڑھا ہے اپار پربھاؤ بڑھا ہے لاکھوں لوگ اپنا جیون بدل رہے ہیں ان میں جتنے جین ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو جنم سے نہیں کرم سے جن بنے ہوئے ہیں ہمیں ان کا ساغت کرنا ہمیں اس کا وستار کرنا ہے آج جن دھنم میں وہ طاقت ہے جو جنم دھنم بن سکے اور انفورمیسن اور ٹیکنالوجی کے اس یوگ میں سنچار کرانتی کے اس دور میں ہمیں چاہئے کہ ہم دھرم کو اس طریقے سے ویاکھائیت کریں تاکہ سارے سنسار کے لوگ اپنے آپ کو روپانت رد کر سکے اور یہ جن دھرم جن جن کا دھرم بن سکے لوگ اسے آتم ساتھ کر سکے یہ بڑم بنا ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے حصے میں ہی جن دھرم کے لوگ سمیت ہے اور بہت تھوڑے سے لوگ ہی جن دھرم کو بھارت کے ایک پراجین تم جھن دھرم کے روپ میں جانتے ہیں اس کے مول بھوت تتوں سے اوگت ہی نہیں ہیں یدی اوگت ہو جائے تو آج ہی ان کا جیون بدل جائے تو تمہارا یہ دائیت ہے پراب بڑھانے کے دان کے بل پر دھرم کی پر بھانا کرو بڑے بڑے پوجہ پات حدی کے مہا نشتھان سے دھرم کی پر بھانا کرو لوگوں تک اسے پھیلاؤ سب تک یہ پھیل جانا چاہیے کوئی بنچت نہیں رہنا چاہیے یہ پریاش ہو تو بہت فرق پڑتا ہے ہمیں یوگان رو پریاش کرنا چاہیے ہمارے مہان مہان آچاریوں منیوں نے اور سمی سمی پر سراؤکوں نے دھرم پرباون کے حد میں بڑے بڑے قائل کیے اس کے قارن آج ہمارے پاس یہ دھرم کا تت پرابت ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ اس تت کو دگ دگنت ہماری جباب دی ہی ہے جو بھی اپکرم ہو جو بھی پریاس ہو جس طرح کا ہو اس کے لئے ہمیں کام کرنا آج ہمارے گردیو جہن دھرم کی یوگان تکاری پر بہام نہ کر رہے آج ہمارے گردیو کو شریع جاتا ہے جو انہوں نے دھرم ایک جہن سنت ہونے کے بعد ایک دگم برسنت ہونے کے ساتھ ساتھ لوکو کاری کاری کو آگے لے کر پورے بشو میں جہن دھرم اور جہن سماج کو ایک نئی پہچان پردان کی ہے نہیں تو پہلے تو لوگ جہن دھرم کو ایک بڑا کٹھور دھرم اور جہنیوں کو پونجی پتیوں کا سموہ مانتے تھے آج گردیو کی کرپا سے یہ بات پرکٹ ہوئی کی نہیں جہنے لوگ بڑے سرلطم ہوتے ہیں سہج ہوتے ہیں اور دھرم سنسکرتی اور راشت کے اتھان کے لیے اپنا سروس ارپیت کرنے کے لیے تت پر رہتے یہ پریاش ہے ہمارا بھی ایک ہم لوگ وحی کر رہے ہیں اگر تم اندھیرے سے جوستے رہے اور تمہیں اجالہ ملا تو سنکل پلو اب ہم اندھیرہ کا استتو ہی نہیں بچنے دیں گے دیا اس طرح جلائیں گے جو کبھی اندھیرہ پاس ہی نہ آئے یہ دیا کبھی بچنے نہ پائے ابھی تک ہم اگیان ویقت دھرم کے پرتی تو پھر بھی علشت ہوتے ہیں لیکن اپنے سامدائی کرتبوں کی وہ گھور اپکشا کر دیتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا آنے والی پیڑیوں کو ہم کیا سوپ رہے ہیں ہماری یہ جواب دہی ہے آج تم سکشم ہو تمہارے پاس سمیہ ہے سکتی ہے سنسادھن شرم کرو اور اس پوری دھرم کی پریپاٹی کو آگے بڑھانے کا اپکرم کرو تاکہ پربھاو بڑھے سربت دھرم کا ہی پربھاو بڑھے ہم تو کہتے گھر گھر چرچا رہے دھرم کی دوسکرت دوسکر ہو جائے یہ پربھاونا کی بھاونا ہے شروع کیجئے اپنے گھٹی تھوگا ہمیں اس دشاہ میں چلنا ہے آج کی نئی پیڑی کے سنسکار ہی ختم ہو گئی آج بدیشی سنسکرتی ہم پر ہاوی ہو گئی جس نے ہماری بھوشہ پر ہمارے بھوجن پر اور ہماری بھاونا پر آکرمن کر کے سب کو بدل دیا آج ہماری بھاونا بدل گئی ہماری بھوشہ بدل گئی تمہارا بھوجن بدل گیا اور تمہاری بھاونا بھی بدل گئی واپس لشتہ جگانے کی جنمت ہے یہ تمہاری بھاوشہ کو تمہاری بھوشہ کو تمہاری بھوجن کو تمہارے بھوجن اور تمہاری بھاملا کو تمہارے ارکول بنا سکے آج سب الٹا ہو رہا ہے ساپ گربل ہو رہا ہے بنتا دھار ہو رہا ہے شکشہ دکشہ کی بھوستائی بلکل الٹی ہو گئی کل بھمچاری جی نے کہا ہم لوگ ارکول چلا رہے ہیں ہمیں اس پرانالی کو پنر جیویت کی کوشش کرنی چاہئیے بہت ساری چنوتی ہمارے شامنے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان چنوتیوں کا سامنا نہ کر سکے اگر سمجھ رہتے ہیں ہم ایسا کریں گے تو سماج میں بہت بڑا پریورت ہوگا آج سب سے بڑی چنوتی یدی ہمارے شامنے ہیں تو سانسکرٹک ملیوں کے چھرن کی چنوتی جب تک ہم اس کے پرتیش شاہ دھارے نہیں ہوں گے تب تک پرم پج گردیو کے آشیروات سے سنچالیت گوشالہوں کا ایک سمو ہے جن کے ستہ دک گوشالہیں آج پورے دیش میں سنچالیت ہو رہی ہے اور لاکھوں گوونس کو سنرکشن ان کے مادہم سے دیا جا رہا ہے سماج کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ مجبوط کرے کیونکہ گوشالہوں کے اپکرم سے بھی جین دھرم کی ابود پور پرباونہ ہوئی ہے سماج کا رشتی کون بدلہ ہے جینیوں کے پرتی مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات جب بٹھل بھائی پٹیل نے ساگر کی گوشالہ کے سلانیاس کے دن کہا تھا ساگر کی گوشالہ کی شروعات ہم ہی لوگوں نے کر آئی مانس نیرات دیلوت کے بیان میں بہت اچھے سے جلے تھے انہوں لے ایک بات کہی کہ ہم لوگ تو گوو ماتا کہتے ہیں اور انہیں پنی کھانے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ ایک طرف گو ماتا کہتے ہیں اور انہیں پنی کھانے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن آج گردیو کے آسیر بات سے جہن سماج نے گو سالہ کھول کر کے جو کام کیا ہے اس کے لئے ہم جہن سماج کے چرنوں میں اپنا بندل پرکٹ کرتے ہیں یہ شبد تھے بٹھل بات ہم نتمس تک ہے یہ شبد تھا انہیں یہ پربا ہونا ہے تو ہم ایسے کاریوں کے لئے بھی لگنا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیو دیا کرنے سے ابھائی دان دینے سے اپنے تو ٹلتی ہے انیک لوگوں کی بیماریاں بھی گو دان سے ٹلی ہے تو یہ دہود مہاسنگ کے ہاتھ آپ سب کو مجبوط کرنے کی آوشک طارق ایک شاہ ہے دہود شماعت سکشم ہے اگر بر چل کر کے حصہ لے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی آج میں پناہ کہتا ہوں آپ کے گھر کا کوئی بھی مانگلی کارے ہو آپ جیو دیا کے لئے جرور کچھ نہ کچھ دھن رکھا لے اور وہ پیسہ سیدھے دے مہاسنگ کے کھاتے میں بھیج دیں آپ کے پائی پائی کا صدوپیوگ ہوتا ہے یہ مجھے پکا پتہ ہے اس لئے آپ کو کوئی چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے بھی پائی پائی کا صدوپیوگ ہوگا آج ہی میں نے کمیٹی سے کہا ہے کہ کچھ ایسی پار درستہ دکھائیے تاکہ آپ کی گتی بدھیوں سے ہر ایک داتار اپ ڈیٹ رہ سکے اسے پتہ لگے کہ میرے پیسے کا کیا اپ یو ہوا ہے یہ جب آپ داری آپ کی ہے مجھے بہت پرشنطہ ہے پورے دیس بھر کی سماج بڑھ چل کر کے اس میں حصہ لیتی ہے لیکن اب بہت آوشکتہ ہیں اب ایک شائیں بھی ہے اس لئے آپ کو چاہیے اس مہا سنگ کا ہاتھ مجبوط کرے جین دھرم کی پر اور اپنے پنہ اور یس کی بردھی کا یہ بہت کارگر اپائے ہے اب شیس باتیں اور ہوگی اس سے پور مہراج سری منگل بھاؤنا آپ سب کے بیچ رکھیں گے سب منگل بھاؤنا لین ہو کر پڑھیں گے بولیے پرم پوجہ اچھر گروہ سری بیدی ساگر جی مہراج